تو آج کی اس ریاکشن ویڈیو میں ہم سنیں گے حضرت زبرائل ہر انسان کے گھر عید سے پہلے کیوں آتے ہیں جی ہاں یہ ایک فرستے ہیں جو کی عید سے پہلے ہر انسان کے گھر پر آتے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں بتایا جائے گا اور ہم اس ویڈیو میں ریاکشن کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والی سیریز اور بھی زیادہ دھماکے دار ہونے والی چلیے جبرائل عید سے پہلے ہر انسان کے گھر آتے ہیں اور ہاں اس سے جڑا ایک آج سوال پوچھوں گا میں آپ سے ویڈیو کے اینڈ میں تو اس کا بھی آپ آنسر کریے گا نیچے کومنٹ باکس میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں امام علیہ السلام سکتاپت میں ایک شخصہ کے پوچھتے لگا یا علی اللہ کے فرشتے زمین پر آتے رہتے ہیں لیکن کیا فرشتوں کا سردار جبریلی آمین ہوئے ہوئے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے عید گریب آنے لگتی ہے تو جبرائل و مقائل اللہ کے حکم سے جنت کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر زمین پر مقیم ہو جاتے ہیں اور ہر ایک مومن کے گھر جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندوں یہ رمضان اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ہوئے اے انسانوں اس رمضان کے آخری یام میں مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہم زمانت دیتے ہیں تمہاری دعاوں کو اللہ کی دربار میں پہنچائیں گے قبول کروائیں گے جو پاندھ رہے مانگ لو اور یوں ہر ایک گھر جبرائیلوں کے قائل فرشتوں کے ساتھ جا کر صدا دیتے ہیں اے شخص اے شخص رمضان کو دوزخ سے بچا لیتی ہیں قناہوں کو قواف کروا دیتی ہیں دعاوں کو پورا کروا دیتی ہیں جتنا ہو سکی رمضان کی آخرے راتوں میں دعائیں مانگا کرو تو وہ کہنے لگا یا علی ہمیں معلوم کیسے دعائیں مانگنے سٹارٹ کردو رمضان کی آخری راتوں میں امام علی رہ سلام نے فرمایا اے شخص من مقدس فرشتوں کا گزر انسانوں کے دھروں سے تحجد اور فجر کے تربیان ہوتا ہے جب تحجد کے بعد تمہارا دل نرم ہونے لگی ہم کے نم ہونے لگی تو سمجھنا یہی وہ وقت ہے جب جبرائیل و بقائل تمہارے گھر میں موجود ہیں اس وقت اللہ سے دعا مانگنا کیونکہ اس وقت جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کے ساتھ آمین جبرائیل و بقائل کہیں گے اور مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی اللہ کبھی بھی انسانوں اور فرشتوں کی کٹھی دعا رد نہیں کرتا یہ یہ آپ نے سنا اس سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کے رمجان کیسے جا رہے ہیں دو تین رمجان اور بچین سائد ہے نا بہت جلدی یہ بھی سماتھ ہو جائیں گے اور ہاں اب آپ کا وہ سمیں نکٹ آگیا ہے دعا مانگنے کا جب حضرت زبرائل یعنی کی فرشتے آپ کے گھر آئیں گے آپ نے سنا کہ اس طریقے سے انہوں نے بتایا باقی میں بہت ہی بھیترین ویڈیو تھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ حضرت زبرائل ہے فرشتے ان کو مطلب زبرائل بولا جاتا ہے یہ کون ہے آپ کو ان کا نام کیسے پتا چلا ہے یہ مطلب نام کہاں سے نکل کے آیا یہ چیز آپ مجھے نیچے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یہ آپ کا سوال ہے اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے ایک اور نئی ریکشن ویڈیو میں تب تک کے لئے نمستے